عبادت عبادت کے ذریعے بندہ رب کا قروب پاتا ہے عبادت کے ذریعے بندہ نیکی اور تقوی کے ذریعے اللہ کی رحمت کو زبردست طریقے سے حاصل کرتا ہے گناہ کے ذریعے تھوڑی گناہ تو حافظہ کمزور کر دیتی ہے گناہ انہیں تو ہمیں ویسے کہیں کہیں کہ نہیں چھوڑا گناہ گناہ ہیں میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ آپ کی میری حفاظت فرمائے میں نے گناہ کے نقصانات پڑے میں آپ کو بتاؤں گناہ کے نقصان کتنے ہیں گناہ کے دس نقصانات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اور یہ دل کے کانر سے سنی کہ گناہ کے دس کیسے نقصانات ہیں اور اپنے گناہوں کا جائزہ لیں گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں یعنی میں آپ کو گناہ بہت طرح کے ہوتے ہیں میں آپ کو نماز قضا کرنا جو بلا اجازت شریح نماز قضا کرے گناہ رمضان کے روزے بلا اجازت شریح قضا کرنا گناہ زقاة فرض ہو جانے کے باوجود نہ دینا اور حج فرض ہو جائے نہ کرنا گناہ جھوٹ جھوٹ بھی گناہ ہو جاتا ہے گیبت بولیں چگلی ہسد گانے باجے سننا فلمیں ڈرامیں دیکھنا داڑی منڈانا ایک مٹی سے گھٹانا بدنگائی کرنا اجنبی عورتوں کو گناہ اس کی بہت صورتیں ہیں گناہ گناہ بدکاری زنا گناہ شراب پینا کئی نشے ہیں جو گناہوں کے ہیں گناہ کتنے گناہ ہیں کتنے گناہ ہیں گناہ کی تو لسٹ ہے گناہ کی تو فیرست ہے تو بھی چندے گنتی کرائیں چندے گنتی کرائیں مسلمانوں کی بلا اجازت شریح دیل آزاری کرنا گناہ کتنے گناہ ہیں ماباپ کی نا فرمانی گناہ اور بھی کئی گناہ ہیں جو گنتی کروائی جا سکتے ہیں ایسا نہیں آپ کو لیار میں کیا میں تو کچھ بھی نہیں کرتا ہوں کیوں بھائی گیبت نہیں کی تھی اس دن الگیبت و شدو من الزنا گیبت و زنا سے بھی سخت ہے بدنگائی نہیں کی تھی کی تو وہ کولیج کے کنسٹ میں کون نہ چاہتا بلکہ گیا کون تھا فنشن میں لڑ لڑ کے ٹکے لی تھی یار میوزیکل فنشن ہے میرے کوئی جانا ہے جانا ہے جانا ہے کیا جوانی اس لئے ملی تھی کیا یہ عمر اس لئے ملی تھی کہ اللہ کی نا فرمانی کی جگہ ہے ڈھونڈ کر وہاں جا کر اپنے وقت کو اپنی جوانی کو اور اپنی آخرت کو برباد کریں یہ تو بدقسمتی کے ساتھ ہمارے اداروں کا عجیب حال ہے جس ادارے میں تعلیم و تربیت ہوتی اس ادارے میں اب جو کچھ ہو رہا ہے میرے پاس اس کی پوری لسٹ ہے پتہ نہیں مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا کہ میں آپ کو یہ لسٹ بیان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا میرے پاس پوری لسٹ ہے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے تعلیم اداروں کا پوسٹ ماتم ہے میرے ہاتھ میں یہ پڑتا ہوں تو دل کیا تھا وہ خون کے آنسو جیسے گویا کی کہا ہے خون کے آنسو روتا ہے یار کیا ہو گیا ہمیں کیا ہو گیا ہمیں ہمارے ادارے گناہ پر ابھار رہے ہیں گناہوں کے مواقع دے رہے ہیں بلکہ بدقسمت ہی بہوں گا پیرنٹس بھی تو سن رہے ہیں نا بلکہ یہاں بھی پیرنٹس ہوں گے اگر اداروں میں یہ گناہ کے کام نہ کیے جائیں تو پیرنٹس اپنے بچوں کو ایڈبیشن نہیں کروا رہے ہیں وہ غیر نسابی سرگرمی ہیں جو کیا بولتے آپ کیریکیلم میں ایکسٹرا کیریکیلم ایکٹیوٹیز اس کا جائزہ تو لے اور اس طرح کے کئی گناہ بری ایکٹیوٹیز پر تو مہنگی فیصے ملتی ہیں پیرنٹس جا کر دے رہے ہیں ایسا فیلنگ نہیں ہے آپ کے اسلام آباد کی دو ٹیچروں کا میں نے واقعہ پڑھا ہے آرٹیکل موجود ہے میرے پاس جس کو چاہیے میں اس کو آرٹیکل بتا سکتا ہوں آپ کے اسلام آباد کی ایک موڈرن اسکول کی دو ٹیچرز کے واقعہ میرے پاس وہ ریٹنگ میں موجود ہیں جنہیں اس بات پر تنبی کی گئی کہ آپ کلاس کے اندر پردہ کیوں کرتی ہیں ہجاب کیوں پہنتی ہیں اور بچوں کو اسلام کی تعلیم کیوں دیتی ہیں یہ میں لاؤڈلی مدری چینل پر لائف کہہ رہا ہوں اور اس وقت میں بیٹھا ہوں دعوت اسلامی کے سنتوں بھر اجتماع میں یہ بتانے کے لیے کہ میرے نوجوانوں میرے تعلیمیدار سے وابستہ عاشقانِ رسول ہمیں گناہوں سے بچ کر جینا ہے ادارے گناہوں کی طرح بلا رہے ہیں ایک ٹیچر کو فارق کیا گیا یہ اور واقعہ ایک ٹیچر کو فارق کیا گیا اس وجہ سے کہ یہ کلاس کے اندر قرآن کریم کی آیات سکھاتی تھی یا اس طرح کہ دونوں مکس واقعات ہیں ایک ٹیچر کو بلا کر وارننگ دی گئی صرف اس بات پر کہ اس کا ایک ذہن بن گیا تھا کہ میں اس کلاس اس کے اندر اپنے سٹوڈنٹس کو اخلاق کی آت سکھاؤ اس کو یا تو نوٹس کیا گیا اس کو فارق کر دیا گیا ایک تعلیم ادارے کے اندر ان کا کوئی تھا کہ ہم اپنے تعلیم ادارے کو لوگوں میں اس کی پروموشن کرنا چاہتے تو پیرنٹس کو بلا کر انٹرویو لیا گیا تو وہ اس کے جب پیرنٹس آئے تھے اس میں اس کی جو لڑکے کی یا سٹوڈنٹ کی جو امی تھی وہ پردے والی تھی تو جب کیمرے میں سامنے رکھ کر جب انٹرویو لیا گیا تو کہا کہ محترمہ وہ نجا بٹائیں نکاح بٹائیں کہ نکاح بٹائیں ہاں ہم اپنی موڈرن اپنی سکول کو اپنی ادارے کو ایک موڈرن سکول کی طرح دنیا میں کی طرف لانا چاہتے اچھا اس کے جو شور تھے وہ غیرت والا بھی تھا اس لئے کہ یہ سکول ہے یہ ہمارے ویلیوز ہیں میں اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے کیپیٹل میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں اسلام کے نام پر یہ آزاد دعا ہے ہمارا ملک کہ یہاں تعلیمی اداروں میں یہ سارا کچھ ہوگا اور کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا بچ یہ کہنا کہ جیسی ڈیمانڈ ایسی سپلائی پیرنٹس کی ڈیمانڈ یہ تو کیا کر سکتے ہیں پیرنٹس کی ڈیمانڈ پر بات کر رہا ہوں میں تو ان والدین کو کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اس طرح کی سکولوں کو پریفر کر رہے ہیں میں آپ کو دعوت دعوت فکر دے رہا ہوں میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس کی آپ ریسرچ کر لیں یا معلومات کر لیں کہ کترے ہمارے کالیج سکول جنیورسٹیز ہیں جن میں مور دین سیونٹی پرسن نشہ تقسیم کیا جا رہا ہے ہمارے سٹوڈنٹ نشہ کر رہے ہیں میل اور فیمیل دونوں سٹوڈنٹ نشہ کر رہے ہیں لاسٹ میری انفورمیشن کے مطابق صرف کراچی شہر کے اندر میں نشہ کا نام نہیں لیتا کیا ضرورت ہے نشہ کا نام لینے کی ایک نشہ نیا آیا ہے پانچ کروڑ روپے کا نشہ بکا ہے اور اس کو استعمال کرنے والوں کی میجورٹی سٹوڈنٹ میرے پاس اس وقت میرے پاس اس کے اندر یہ ساری ریپورٹس موجود ہیں میں بکیر پڑے بات نہیں کر رہا آپ سے بکیر پڑے بات نہیں کر رہا اچھا یہ بھی باتیں نہیں کر رہا کہ جو مجھے وہ ہو کتنی اندر کی خبر لائے عمران کتنی کانفیڈنشل انفورمیشن شیئر کر رہا ہے ہم سے نا نا میں کیا سے کانفیڈنشل انفورمیشن لے کر آوں گا کوئی بات اندر دا ٹیبل نہیں ہے ٹوپ دا ٹیبل ہے سب پتا ہے سب پتا ہے ابھی میرا لاہور میں یا اپنے پنجاب یونیورسٹی میں تیچرز اور پروفیسر اور ایک آتھورٹیز کے ساتھ الحمدللہ کوئی گیٹ ٹوگیدر تھی مجھے خوشی ہوئی کہ وہاں پر ایسے ادارے بھی ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہماری کالیج ہماری یونیورسٹی کے اندر نشاد و دور کی باتیں کوئی سٹوڈنٹ سگریٹ بھی نہیں پی سکتا خوشی ہوئی میں نے کہا تھا کہ میں کوٹ کروں گا میں نے کہا تھا کہ میرا تین تاریخ اجتماعی میں آپ کی یہ بات کوٹ کروں گا that means موڈل موجود ہے اگر ایڈمینسٹریشن چاہے ایتھورٹیز چاہے تو اپنے اداروں کو ان چیزوں سے پاک کر سکتی ہیں موڈل آیا نا سامنے موڈل آیا نا سامنے میں ارث کر رہا پیرنس پیرنس مانا کہ ٹیچرز بہت رسپونسبل ہیں مگر ٹیچر سے زیادہ رسپونسبل پیرنس ہیں وہ زیادہ ان کو زیادہ پین ہونا چاہے گا ہمارا بچہ جس ادارے میں پتہ ہے کہ اس ادارے میں نشے کے عادی بنے خدا نہ قدر نشانے اس ادارے میں بے حیائی بے شرمی بے غیرتی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیدا ہو جائیں گی بچے کے اندر بچہ میرا ہی نہیں رہے گا تو پھر قوم و ملت کا کیا بنے گا اپنا ہی نہیں رہے گا میرا ہی نہیں رہے گا نشے کا عادی لڑکا کب اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکتا جو خود کو نہیں سنبھال سکتا وہ اپنے گھر کو ماباپ کو بی بچوں کو قوم کو ملت کو کیا سنبھالے گا اور میں اس وقت اس کنٹری میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں جس کی 64 پرسن پاپولیشن 30 یا اس سے نیچے کی ہے اب جوانی میں ہی اگر ہمارا نوجوان خدا نہ خاص ان لطک اس لطک عادی بن جائے تو ہوگا کیا آہے کیا اپنے اداروں کو ایتھارٹیز میں ان سے ارز کر رہا ہوں اپنے اداروں کو گناہ سے بچائیں یہ کچھل کود تماشے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے دیکھیں میری بات سمجھیں میری بات سمجھیں جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن اور حدیث کو پڑھیں صحابہ کرام کے ارشاد کو پڑھیں دین کو پڑھ لیں اور پھر بات کریں کہ جو ہو رہا ہے یہ اسلامی ویلیوز ہیں ان کی شریعت اجازت دے رہی ہے اتنے ناجائد اور حرام قسم کے کام اگر ہوں تو ان کو روکا نہ جائے روکنا چاہیے بند ہونا چاہیے ادارے کرے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جناب حکومت اور ریاستی طور پر ہم پر پریشر ہے کہ یہ کروگے تو ٹھیک ہے نہیں کروگے تو تمہارا یہ ادارہ شٹ ڈاؤن نہیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے ایسا کوئی رول نہیں ہے حکومت میں ریاست میں کہ یہ کروگے تو یوگا ورنہ نہیں کریں گے ادارہ بند ہو جائے گا سسپنڈ ہو جاؤ گے بلیک لسٹ ہو جاؤ گے نہیں ہے آپ یہ بے شرمی بھی اہیائی نہ کریں ٹھیک ہے میری بات کو اس وقت نیگٹیو لینے والے بھی ایک تعداد سٹوڈنٹ اور کالیج یونیورسٹیز کی ہوگی کہ یہ کونسی بات کر رہا ہے میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں میں اسلام اور دین کی بات کر رہا ہوں اگر میری بات سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے تو آئی مجھ سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کے سامے قرآن حدیث کی باتیں رکھوں گا میں آپ کے سامے قرآن کریم کی آیت رکھوں گا جس میں لا تقرب زنا کہا گیا ہے بدکاری کے قریب مجاب اس کی میں آپ کا تفسیر بیان کروں گا میں آپ کا اشاعت فاہشہ کے تعلق سے بتاؤں گا جو سورہ نور میں بیان کیا گیا ہے کہ اشاعت فاہشہ کہتے ہیں کس کو ہیں اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں کس قدر عذاب کی وعید بیان فرمائی ہے میں آپ کو بیان کروں گا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حالات موسیقی کو توڑنے کے لئے بھیجا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کان مبارہ میں دور سے ایک چھوٹی سی موسیقی کی آواد آتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں میں انگلیاں داخل فرما رہے ہیں اور آج یہی مسلمان نبی پاک امتی مجھے سے بچنے کے لئے کانوں میں انگلیاں کیا ڈالتا مجھے سننے کے لئے کان میں ہیڈ فون ڈالتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مطلب ہمارا جو ایک بڑا طبقہ ہے یعنی تیچر آج ہی وہ طبقہ جسے سر سہر صاحب استاد صاحب سر جی ریسپیکٹیبل انداز سے پکارا جاتا ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم بھی نماز کی طرف جائیں اور اپنے سٹوڈنٹس کو نماز کی طرف لائیں حیاء پردہ یہ چیزیں ان سے اپنے آپ کو اور اپنے سٹوڈنٹس کو اور اپنے ادارے کو بچائیں ایتھروٹیز بچائیں اور تعلیم کو تعلیم روزگار کا ذریعہ محض نہ بنایا جائے تعلیم کو تربیت کا ذریعہ بنایا جائے کہ تعلیم کے ذریعے ہم تربیت عام کریں کیونکہ اس وقت دنیا بر کے کئی سٹوڈنٹس سن رہے ہوں گے میں آپ کو بھی یہی حص کرتا ہوں کہ تربیت کی طرف آئیں اور گناہوں سے بچ کر جینے کی عادت پیدا کریں آپ پڑھنے کے لئے آئیں آپ دیکھیں کیا پڑھ رہے ہیں میں تین باتیں عموماً بیان کرتا ہوں تعلیم کے تعلق سے ورڈلی ایڈیوکیشن کے تعلق سے تین باتیں میں بیان کرتا ہوں اور آج سے نہیں کر رہا زمانے سے کر رہا ہوں جو آلہ حضرت امام مہل سنت کی تعلیمات کے مطابق ہیں یہ دیکھنا ہم سب کا کام ہے بینگا مسلم یہ دیکھنا ہم سب کا کام ہے جو پر رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام جہاں پر رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام جس سے پر رہا ہوں ڈیو ٹو اسلام کلوس کچھ شارٹ کٹ میں میں نے بات کی ہے جو پر رہا ہوں وہ اسلام کے مطابق اس کی اسلام اجازت دیتا ہے جس سے پر رہا ہوں اسلام اجازت دیتا ہے جہاں پر رہا ہوں اسلام اجازت دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہاں ہم مسلمان ہیں ہمیں یہی دیکھنا ہے اور اسلام ہی ہے جو سب سے بہت یہی ہے نا اللہ کے رضی دین دین اسلام ہی ہے اس کی تعلیم اس کی تربیت یہی دین ہے یہی اسلام ہے جو انسان بناتا ہے اخلاق سوارتا ہے اخلاق اسلام کی تعلیم سے سوارتے ہیں اسلام ماں باپ کی تعلیم ماں باپ کا عدب سکھاتا ہے اسلام بھائی بہنے کو عدب سکھاتا ہے اسلام پڑوسیوں کا عدب سکھاتا ہے اسلام سکھاتا ہے رائٹس کی جتنی ڈیٹیل آپ میرے سامنے لے کر آئیں رائٹس جس کو دے اب رائٹس آف ہسپنٹ لکھیں رائٹس آف وائب لکھیں رائٹس آف پیرنٹس لکھیں پیرنٹس کی بھی تقسیمیں ہیں اسلام میں رائٹس آف فادر اور رائٹس آف مدر کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے اسلام رائٹس آف ڈاٹر رائٹس آف سن کو الگ الگ ڈیفائن کرتا ہے اسلام الگ الگ بیٹیوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے بیٹوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے بینوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے پروسیوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے عام مسلمانوں کے حقوق الگ بیان کرتا ہے یہاں تک اسلام کی خوبصورتی میں آپ کو بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں میرے سٹوڈنٹس میرا بیان سن رہے ہیں آپ اس بات کو یاد رکھئے اسلام ہی ہے اور اسلام ہی ہے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے only اسلام only اسلام only اسلام صرف ہمارا دین ہمارا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ پروسی کے پروسی کے حقوق اسلام بیان کرتا ہے کہ اگر وہ تمہارا پروسی مسلمان رشتہ دار مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے تو تمہارے تین حقوق ہو گئے تمہارے تین حقوق ہو گئے حق کے پروس حق کے اسلام اور حق کے رشتہ داری یہ کون بیان کر رہا ہے اسلام اگر وہ رشتہ دار نہیں ہے تو دو حقوق حق کے اسلام اور حق کے پروس اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو ایک حقوق ہے حق کے پروس ہے اسلام بیان کرتا ہے دین بیان کرتا ہے ہمارا دین کہتا ہے کہ کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے اگر تم کافر کو بھی دھوکہ دوگے تو پھر یہ اسلام کے قریب کیسے آئے گا ہمارا دین ہمارا اسلام سکھاتا ہے اگر ہمارے تعلیم اداروں میں اسلام و دین کی یہ جو میں آپ کو جو ارز کر رہا ہوں ابھی تو شوٹی بات بیان کر سکوں گا نا ایک بیان میں کتنا بیان کیا جائے گا اسلام و دین سکھائے گا ہمارا دعوت اسلامی کہ آپ کا ہمارا مدنی ماہول ہے ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت ماشاءاللہ ہمیں جب سکھاتے ہیں قرآن حدیث نماز وضو غسل سنتیں آداب سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ کیا سکھاتے ہیں کہ جب سگنل پر آؤ تو سگنل کو توڑو مت صفائی ستھرائی موٹر سیکر چلا آتی ہو تو امامہ اتار کر ہیلمٹ بین لو یہ میں نے مٹی بات بتائیں دو تین باتیں بتائیں کانونی لاؤز ڈیگولیشن بائی لو کیسے چلنا ہے آپ نے کیسے جینا ہے آپ نے سوسائٹی کو کیسے آپ نے بنانا ہے کیسے سوارنا ہے کوئی ہرتال کوئی احتجاج کوئی ہزیٹیشن نہیں ہے لوگوں کو تکلیف نہیں دو یہ ہمارے امیرے سنت بتائیں اسلام دین کی تعلیم دے رہے نا کہ پتر کھانا سنت ہے وہی پتر اٹھا کے مارنا سنت نہیں ہے ہمارے امیرے سنت تعلیم دے رہے نا ایک ایک اسلام دین کے تعلق سے امیرے سنت ایک ایتھورٹی ہے نا ایک بات ہے نالی میں پی رہے ہیں اور لاکو کروڑوں فولوورز ہیں ان کے اور اسلام دین کی بات پہنچا رہے ہیں نا دعوت اسلامی کے پلیٹ فرم سے پہنچا رہے ہیں ابھی حالی میں مجھے کچھ عرصے پہلے ایک ایتھورٹی نے پہنچا دعوت اسلامی کب بنی میں نے کہا 1981 میں ہے 40-41 years ہو گئے کہا کیا contribution ہے آپ کا country کے اندر میں نے کہا ہمارے لاکھوں followers ہیں اگر لاکھوں followers جو درس بیان نکی کی دعوت دیتے ذرا سوچو کہ دعوت اسلامی میں نہ ہوتے تو وہ کیا کر رہے ہوتے جسٹ ایک جواب دیا تھا میرے دوسرا میں نے جواب نہیں دیا سمجھدار آدمی تھے سمجھ گئے میں آئی انڈرسٹین بلکل دو دو جوبلے میں نے نے کہا کہ میں سمجھے سمجھنا ہوں کیا کرتے بھائیے اگر یہ دعوت اسلامی میں نہ ہوتے درس و بیان نہ کر رہے ہوتے ان کے ہاتھوں میں کتاب کے جگہ پر اگر حسنیہ ہوتا تو یہ کیا کر رہے ہوتے انشاءاللہ 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 بیرا حسن زن ہے